دوستو جیون میں کرموں کی مار سے کوئی بچ نہیں پایا ہے یادی آپ کے جیون میں بھی دکھوں نے آپ کو گھیرا ہوا ہے تو صرف دو تین منٹ لگیں گے اس کارنی کو بڑے دھیان سے سن لیجیے گا اور سمجھ لیجیے گا پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس جیون کا ملے کیا ہے بیمانی کا پیسہ شریر کے ایک ایک انگ کو فار کر نکلتا ہے آج کی کارنی ایک سچی گھٹنا پر آدھاریت ہے رمیش چندر جو پنجاب کے خنہ نمک شہر میں ایک میڈیکل سٹور چلاتے تھے انہوں نے اپنے جیون کا ایک پرشت کھول کر سنایا جو درشکوں کی آنکھیں بھی کھول سکتا ہے اور شاید اس پاپ سے جس میں وہ بھاگیدار بنا اس سے بھی بچا جا سکتا ہے رمیش چندر کا میڈیکل سٹور جو کی اپنے ستان کے کارن کافی پرانا اور اچھی ستیتی میں تھا لیکن جیسے ہی کہا جاتا ہے کہ دھن ایک وقتی کے دماغ کو بھرشت کر دیتا ہے اور یہی بات رمیش چندر جی کے ساتھ بھی گھٹت ہوئی رمیش جی بتاتے ہیں کہ میرا میڈیکل سٹور بہت اچھی طرح سے چلتا تھا اور میری آرتکستیتی بھی بہت اچھی تھی اپنی کمائی سے میں نے زمین اور کچھ پلوٹ کھری دے اور اپنی میڈیکل سٹور کے ساتھ ایک کلینیکل لیبوریٹری بھی کھول لی لیکن میں یہاں جھوٹ نہیں مولوں گا میں ایک بہت لالچی قسم کا آدمی تھا کیونکہ میڈیکل فیلڈ میں دو گنی نہیں بلکہ کئی گناہ کمائی ہوتی ہے چاہتا تر لوگ اس بارے میں نہیں جانتے ہوں گے کہ میڈیکل پروفیشن میں دس روپے میں آنے والی دوا آرام سے تتر اسی روپے میں بک جاتی ہے لیکن اگر کوئی مجھ سے کبھی دو روپے بھی کم کرنے کو کہتا تو میں گرہاک کو منع کر دیتا خیر میں ہر کسی کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں صرف اپنی بات کر رہا ہوں اور یہاں اس کہانی میں بھی ہم کسی اور کو دوش نہیں دے رہے ہیں بس ایک کہانی کے مادم سے آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں ورش 2008 میں گرمی کے دنوں میں ایک بڑا وقتی میرے سٹور میں آیا اس نے مجھے ڈاکٹر کی پرچی دی میں نے دوا پڑی اور اسے نکال لیا اس دوا کا بل پانسو ساٹھ روپے بن گیا بڑے نے اس نے اپنی ساری جیب کھالی کر دی لیکن اس کے پاس کل ایک سو سی روپے تھے میں اس سمیں بہت گصے میں تھا کیونکہ مجھے کافی سمیل لگا کر اس بڑے وقتی کی دوا نکالنی پڑی تھی اور اوپر سے اس کے پاس ریابت پیسے بھی نہیں تھے بڑا دوا لینے سے منع بھی نہیں کر پا رہا تھا شاید اسے دوا کی سکت جرورت تھی پھر اس بڑے وقتی نے کہا میری مدد کرو میرے پاس کم پیسے ہیں اور میری پتنی بیمار ہے ہمارے بچے بھی ہمیں پوچھتے نہیں ہیں میں اپنی پتنی کو اس طرح ورد وستہ میں مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا لیکن میں نے اس سمیں اس بڑے وقتی کی بات نہیں سنی اور اسے دوا واپس چھوڑنے کے لیے کہا یہاں پر میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ واسطم میں اس بڑے وقتی کی دوا کی کل راشی ایک سو بیس روپے ہی بنتی تھی اگر میں نے اس سے ڈیڑھ سو روپے بھی لیے ہوتے تو بھی مجھے تیس روپے کا منافع ہی ہوتا لیکن میرے لالچ نے اس بڑے لاچار وقتی کو بھی نہیں چھوڑا پھر میری دکان پر کھڑے ایک دوسرے گرہاک نے اپنی جیب سے پیسے نکالے اور اس بڑے آدمی کے لیے دوا کھری دی لیکن اس کا بھی مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوا میں نے پیسے لیے اور بڑے کو دوائی دے دی سمیں بیٹا گیا اور ورش دو جار نو آ گیا میرے اکلوتے بیٹے کا برینڈ ٹیومر ہو گیا پہلے تو ہمیں پتا بھی نہیں چلا لیکن جب پتا چلا تو بیٹا مرتیو کے کگار پر تھا پیسہ بھیتا رہا اور لڑکے کی بیماری خراب ہوتی گئی پلوٹ بگ گئے زمین بگ گئی اور آخرکار میڈیکل سٹور بھی بگ گیا لیکن میرے بیٹے کی طبیعت بلکل نہیں صدری اس کا آپریشن بھی ہوا اور جب سب پیسہ ختم ہو گیا تو آخرکار ڈاکٹروں نے مجھے اپنے بیٹے کو گھر لے جانے اور اس کی سیوہ کرنے کے لیے کہا اس کے پسچا دو جار بارہ میں میرے بیٹے کا ندن ہو گیا میں جیون بھر کمانے کے بعد بھی اسے بچا نہیں سکا دو جار پندرہ میں مجھے بھی لکوا مار گیا اور مجھے چوٹ بھی لگ گئی آج جب میری دوا آتی ہے تو ان دواوں پر کھڑچ کیا گیا پیسہ مجھے کاٹتا ہے کیونکہ میں ان دواوں کی واستوی قیمت کو جانتا ہوں ایک دن میں کچھ دوائی لینے کے لیے میڈیکل سٹور پر گیا اور سو روپے کا انجیکشن مجھے سات سو روپے میں دیا گیا لیکن اس سمیں میری جیم میں پانسو روپے ہی تھے اور انجیکشن کے بینہ ہی مجھے میڈیکل سٹور سے واپس آنا پڑا اس سمیں مجھے اس بوڑے وقتی کی بہت یاد آئی اور میں گھر چلا گیا میں لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے کہ ہم سب ہی کمانے کے لیے بیٹھے ہیں کیونکہ ہر کسی کے پاس ایک پیٹھ ہے لیکن وید طریقے سے کمائیں امانداری سے کمائیں گریب لاچاروں کو لوٹ کر کمائی کرنا اچھی بات نہیں ہے کیونکہ نرگ اور سورگ کےول اس دھرتی پر ہی ہے کہیں اور نہیں ہے اور آج میں نرگ بھگت رہا ہوں پیسہ ہمیشہ مدد نہیں کرتا ہمیشہ اشور کے بھے سے چلو اس کا نیم اٹل ہے کیونکہ کئی بار ایک چھوٹا سا لالج بھی ہمیں بہت بڑے دکھ میں دھکیل سکتا ہے جیون سترنج کے کھیل کی طرح ہے اور یہ کھیل آپ اشور کے ساتھ کھیل رہے ہیں آپ کی ہر چال کے بعد اگلی چال اشور چلتا ہے تو ایک بار صدیف چنتن کریں جیسی کرنی ویسا ہی بھرنی جیسی کرنی ویسا فل آج نہیں تو نشت کل ہم بدلیں گے یک بدلے گا کہانی اچھی لگی ہو تو اپنے فیس بک وال پر اپنے وٹس اپ گروپ میں سبھی دوست و رشتہ داروں میں اس ویڈیو کو جادہ جادہ شیئر کرو جن سے آج کے سمیے جو لوگ دوسروں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھا رکھے ہیں ان کی مانسطک ستی کے لئے پریورتن آسکے اور وہ بھی کچھ اچھا کام کرسکے کہانی اچھی لگی ہو تو کمنٹ بھی جرور کیجئے گا تنے بعد